اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم مسلم سماج اور معاشرے کے اندر خوشحالی اور امن و امان کی فضا کیسے قائم کریں ہم مسلم سماج اور معاشرے کے اندر خوشحالی اور امن و امان کی فضا کیسے قائم کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو دین دیا وہ مکمل دین ہے مکمل ضابط حیات ہے اس دین میں خیر ہی خیر ہے بھلائی ہی بھلائی ہے میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا جسے امام تنمیزی رحمہ اللہ نے اپنی سنن تنمیزی میں نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں قسم کھا کر کے بیان فرمائی ہیں اور ان تین باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائے تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں خوشحالی بھی عام ہو جائے گی اور امن و امان کی فضا بھی قائم ہو جائے گی ابو کبشا الانماری رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تین باتیں ایسی ہیں جن کو میں قسم کھا کر کے بیان کرتا ہوں اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے تم یاد کر لو پہلی بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی بندے کے مال کو صدقہ کبھی کم نہیں کرتا صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا نَقَسَ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا دوسری بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کسی بندے پر ظلم ہوتا ہے کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ اس ظلم پر صبر کرتا ہے اور اپنے اس بھائی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاف کرنے کی وجہ سے اس کو عزت ادا فرماتا ہے آپ سماج اور معاشر میں غور کیجئے انتقام لینے والوں کو عزت نہیں ملتی ہے جو طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہیں ان کو عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے سربلندی بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے اور سکون بھی دیتا ہے اور تیسری بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو بندہ بلا کسی ضرورت کے صرف لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے مال کا خزانہ جمع کرنے کے لیے لوگوں سے مانتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے کتنی بہترین باتیں ہیں آپ غور کیجئے ماہ رمضان میں بھی ہم ان باتوں پر اچھی طور سے عمل کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ اپنے مالوں کی زکاة نکالتے ہیں اب جن کے پاس کئی کروڑ پیسہ ہوتا ہے ان کو اپنی زکاة نکالنے میں بھی تنگی محسوس ہوتی ہے اتنا سارا مال ہو گیا زکاة کے نام پہ اتنا سارا مال ہم کو دینا پڑے گا تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اتنا سارا خرج کریں گے تو مال کم ہو جائے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے صحیح بخاری کے ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا جب بھی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ان میں ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم آتے منفقا خلفا اے اللہ تم مال جو خرج کرتا ہے تیری رضا جوئی کے لئے تیرے دین کے راہ میں غریبوں پر مسکینوں پر بیواؤں پر فقیروں پر اے اللہ اس کے مال میں برکت اتا فرما اس کے مال میں اضافہ اتا فرما اور دوسرا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہم آتے منفقا طلفا اے اللہ جو آدمی ایسا ہے جس پر زکاة فرض ہے اس کو اپنے مالوں کی زکاة نکالنی چاہیے غریبوں پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے لیکن وہ بخیلی کرتا ہے اپنے مال کو نیکی کی راہوں میں خرج نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر دے تو صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اور دوسرے کو معاف کر دینے سے قدرت کے باوجود اللہ تعالی عزت اتا فرماتا ہے رمضان کے مہینے میں کبھی کبھی انسان کسی انسان سے ٹکرا جاتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے خاص طور سے روزے کی حالت میں افطار کیا جب وقت قریب آتا ہے اثر کی نماز کے بعد ہم طور سے لوگ بھوک سے پریشان ہوتے ہیں پیاس کی شدہ سے پریشان ہوتے ہیں جو جھگڑا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزے کی حالت میں بھی تم سے کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دو انی صائم میں روزے سے ہوں تو اگر آپ معاف کریں گے تو روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت اتا فرمائے گا کیونکہ روزہ ہے عبادت ہے اللہ کے لئے اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور تیسری بات بلا ضرورت مانگنے سے اللہ تعالیٰ پھر دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا دعونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری دعاوں کو سنوں گا مجھ سے مانگو میں تم کو دینے والا ہوں اور ہر رات آخری پہر میں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اسی لئے نزول فرماتا ہے کہتا ہے کون ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں روزی دوں کون ہے مجھ سے تندرستی مانگنے والا تندرستی دوں کون ہے مجھ سے اپنے گناہوں کے بخشی طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں تو تین باتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے سے مسلم سماج اور معاشرے میں امن و اما کی فضاء قائم ہو سکتی ہے مثال کے طور سے اگر ہر مالدار اپنے مال کی مکمل زکاة نکالے اور زکاة کے علاوہ صدقات و خیرات بھی کرے اور اپنے سماج میں جو بھی غریب ہیں مسکین ہیں ان کو تلاش کر کے مستحقین تک اپنی مال زکاة پریشان رہے گا امن و اما خوشحالی یہ ساری چیزیں اس عدیس کے اندر موجود ہیں اگر ہر مالدار اپنے مال کی زکاة نکالے اور صدقات و خیرات کے دریاء غریبوں کو فائدہ پہنچائے تو انشاءاللہ کوئی آدمی پریشان نہیں رہے گا سارے لوگ خوشحال ہو جائیں گے ان کی روزی بڑھ جائے گی اور ان کے ضروریات پوری ہو جائیں گے اسی طرح سے اگر جو لوگ مانگتے ہیں بلا ضرورت کے پیسہ جمع کرنے کے لئے بہت زیادہ پیسے کی محبت میں وہ لوگ مانگنا بند کر دیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں لوگوں سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگنے لگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو خود مالدار کر دے گا وہ ابھی لیتے ہیں کل دینے والے بن جائیں گے تو اس چکڑے پر بھی عمل کرنے سے سماعت میں خوشحالی پیدا ہوگی اور اگر ہر مظلوم شخص اپنے بھائی کو اللہ کے لئے معاف کر دے تو ہمارے ساری جھگڑے ختم ہو جائیں گے جھگڑا اسی لئے بڑھتا ہے کہ ایک انسان بگر کوئی دوسرا انسان ظلم کرتا ہے تو وہ انسان کہتا ہے میں ایٹ کا جواب پتھر سے دوں گا اگر تم نے ایک مارا تو میں دس ماروں گا تو اگر اس طرح ہر بھائی اپنے بھائی کو معاف کرے تو انشاءاللہ ہمارے سماعت کے اندر امن و امہ کی فضا قائم ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتما مسلمانوں کو ان تین باتوں کو یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی تفیق دا فرما اور ایمان کے ساتھ مہت نصیب فرما امین وصلا اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ